جی اسلام علیکم سٹوڈنس اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس قویشن کی طرف یعنی کہ جیومیٹرک مین کی طرف اب جیومیٹرک مین کیا چیز ہوتی ہے اصل میں اس کے جیسا انہوں نے کوئی قویشن ہمیں ایکسرسائز میں نہیں دیا وہ ایک دیا ہوئے لیکن اس کے اندر کچھ مکسنگ ہے تو اگر آپ کو جیومیٹرک مین دے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ جیومیٹرک مین فائنڈ کرو آپ کو کچھ ویلیو ڈیٹر دے دیا جائے تو اس کے لیے بھی دو ہی فارمولے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انگروپ ڈیٹرک کا فارمولا اور ایک ہوتا ہے گروپ ڈیٹرک کا فارمولا انگروپ ڈیٹرک کے لیے کیا ہوگا کہ جیومیٹرک جی ایم برابر ہو جائے گا جیومیٹرک مین مین انٹی لاغ آف سمیشن لاغ آف ایکس آور این ایکس کی ویلیو کا پہلے ہم لاغ لیں گے پھر اس کا سمیشن لے لیں گے اور این کے اوپر اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کا کیا لے لیں گے انٹی لاغ لے لیں گے تو وہ پھر کیا چیز ہمارے پاس آجی کی بچو جیومیٹرک مین آ جائے گا اسی طرح ہم نے فار آگروپ ڈیٹرک اس کے اندر بھی ہم نے ایسی کرنا ہے کہ جی ایم ہم فائنڈ کریں گے یعنی کہ جیومیٹرک مین فائنڈ کرنا ہے انٹی لاغ لے لیں گے لیکن اس کے اندر کیا ہوگا پہلے ہمیں لاغ آف ایکس ملوں کریں گے پھر اسے ایف سے ملٹیپلائے کریں گے اور پھر اس میشن ایف پر ہم اسے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کا کیا لے لیں گے انٹی لاغ لے لیں گے تو وہ ہمارا کیا آجے گا جیومیٹرک مین آجے گا اگر میں اس کی کوئی اگزیمپل آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہماری اس کی ایک اگزیمپل میں لے لیتا ہوں یہ ایک question انہیں نے دیا یہ بلکہ question جو ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ اگزیمپل لے لیتے ہیں انہیں نے کہا find a geometric mean mean of the observations جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے two, four, eight using the one basic formula for the using the logarithm formula پہلے والا جو فارمولے نے ہمیں بتایا ہم یہ فارمولے استعمال کرتے ہوئے انہیں نے کہا کہ آپ نے geometric mean اس کا معلوم کرنا ہے یہ اب یہ تین values ہیں آپ کے پاس اصل میں یہ تینوں values کیا بن گئی ہیں پھر آپ کے پاس x بن گئی x is equal to two, four, or eight یہ تینوں values آپ کو ungroup data کا data دیا گیا آپ نے کیا کرنا ہے بچو فارمولے کے مطابق کیونکہ ہمیں log of x چاہیئے تھا فارمولے کے مطابق کیونکہ اس کے اندر log of x کا کیا ہے submission ہے log of x پہلے ہمیں لانا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ x کی تمام values جو ہیں ہمارے پاس two, four, eight یہ ہمارے پاس values تھی x کی two, four, اور eight ہم نے کیا کرنا ہے اس کا log لے لینا log of two کتنا آگیا ہے zero point three, zero, one, zero یا آپ نے calculator کے اوپر as it is come کرتے جانے calculator کے اوپر میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ log of log of two تو یہ کتنی values نے دے دی ہے zero point three, zero, one یعنی کہ 13, ten تو یہ values آگئی ہیں اپنے راؤنڈ پرٹ یہی لکھ لینا ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے zero point three پھر یہ log of four لے لینا ہے پھر اسی طرح log of eight لے لینا ہے آپ نے کیا کر لینا ہے اب جب آپ نے ان سب کے log لے لینا ہے تو یہ log آلے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ log of x کا submission لے لینا ہے log of x کا انہوں نے ہم سے submission مانگا تھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے log of x کے submission کو لے کر جتنی اس کی تعداد تھی ایک, دو, تین n جو ہوتا ہے وہ اس کی تعداد ہوتی n is equal to three ایک, دو اور تین n کے اوپر اسے ہم نے کیا کر دیا اسے divide کر دیا three پر divide کرنے کے بعد یہ ہمارا answer آئے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا لے لینا اس کا anti-log لے لینا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یہ answer آ گیا ہے اب آپ نے اس کا anti-log لینا ہے تو anti-log کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بچو shift دبا کر میں اس کا یہ anti-log آ جائے گا یہاں پر ہم اس کی value لفت دیتے ہیں اس کی power میں zero point six zero two one یہ میں نے press کیا اور یہ بچو اس کا کیا آ گیا answer آ گیا ٹھیک ہے clear downboard کر کے آپ نے point سے پیچھ والی value کو ignore کرنے تو four آپ کا answer آ جائے گا clear ہے بچو یہ آپ نے anti-log لے لینا اپنے calculator کے ساتھ اچھا اگر یہی formula آپ کو دے دیا جائے group data کے اندر ٹھیک ہے group data کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتی ہے موجود آپ کے پاس frequency موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس x موجود نہیں بچو ہم نے geometric mean find کرنا ہے frequency موجود ہے اور class interval موجود ہے لیکن x نہیں ہے x نکال لے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا x بنا ہو سلوشن میں تو سلوشن اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ دونوں چیزیں تو as it is آگئے نا ہمارے پاس یہ اور یہ frequency بھی as it is آگئے classes بھی as it is آگئے اب آپ x نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 14 کو 13 میں سے add کر لینا 30 plus 73 کو 2 پر divide کر دیں تو کتنا ایسا ہے 36.5 36.5 ٹھیک ہے یہ اپنے x اس طرح نکال لینا ہے ٹھیک اب آپ نے ان دونوں کو add کیا ان دونوں کو add کیا تو 36.5 ان دونوں کو add کیا 45.5 ان دونوں کو add کیا 55.5 ان دونوں کو add کیا تو divide کیا تو 65.5 ان دونوں کو add کیا اور دو پر تقسیم کیا تو 73 ٹھیک ہے جب آپ نے x نکال لیا تو کیونکہ log of x بھی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا کیونکہ فارمول کے اندر ہمیں یہ requirement ہے نا log of x x کی ہر value کا log لے لینے x کی ہر value کا ہم log لے لینے یہ میں x کی her value کا log لے لیا اب آپ نے کیا کرنا بچو کہ next f log of x product چاہیے تھا کیونکہ submission فارمول کے اندر مانگا تھا فارمول کے اندر 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 کہا submission f log of x over submission f find کریں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا تھا f log x سے multiply کر دینا log x کو f سے multiply کر کے یہ تمام values آگئے اب submission f log x ہمارے پاس یہ answer آگیا آپ نے اس کے اوپر put کر دینا اور submission f جو ہے وہ آپ کے پاس یہ آگیا یہ اپنی نیچے لگا دینا اس پر divide کرنے کرنے کے بعد یہ ہماری dividing آگی اب اس کے انٹی log لے لینا تو یہ ہمارا answer آجے گا ٹھیک ہے بچے clear ہے آپ کو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے harmonic mean کی طرف تو harmonic mean کے اندر بھی ہمارے پاس data جو ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا ایک ہوتا group data اور ایک ہوتا ungroup data یہ جو فارمولا ہے نا آپ کے پاس ungroup data کا فارمولا ہے ٹھیک ہے یہ والا فارمولا ان گروپ data کے لیے ہمارے پاس یہ harmonic mean برابر ہوتا ہے n over submission 1 over x کے ٹھیک ہے اور اگر ہم چلے جائیں group data کے اندر تو اس کے اندر فارمولا کیا ہوتا ہے hm is equal to n نہیں ہوتا یہاں پر submission f ہوتا ہے n کی جگہ submission f نے لکھنا ہوتا ہے submission f over x تو یہ ہمارا data اس طرح سے بنتا ہے تو اب بچو ہم چلتے ہیں اپنے question کی طرف اگر تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں group data ungroup data کا formula دے دیتے ہمیں ungroup data کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے x برابر 12 5 8 اور 4 یہ ہمارے پاس انہیں question دیا اب اس solution کے اندر کیا بچو all about is x تو formula کے اندر انہیں نے کیا لکھو 1 over x submission لے لینا 1 x 1 x لے 12 یعنی 1 کو ڈیوائیڈ کر دینا 12 کیوں پر 1 ڈیوائیڈ بائی 12 تو 1 ڈیوائیڈ بائی 12 کو آنسر کتنا ہے 0.083 0.0833 تو یہ اسی طرح آپ سب کو ڈیوائیڈ کر دینا 1 x پر یعنی 1 over 12 تو یہ answer 1 5 1 8 1 4 یہ آنسر آگئے اب آپ نے اس کا فارمول کے اندر نے کہا تھا سمیشن 1 over x سمیشن لے لینا اور n پر ڈیوائیڈ کر دینا n ہمارے پتہ ہے بچے وہ کس کے برابر ہے 4 کے اور اس کا جو سمیشن تھا وہ یہ نکلایا آپ نے فارمول کے اندر لگا 4 over 0.6 583 تو یہ آپ آنسر آجے گے بچا ہارمونک mean ہو جائے گا ہم آہن کی آست ہم آہن کی آست اس سکھا جاتا ہے اردو کے اندر ٹھیک اور اگر یہ چیز آپ کو دے دیتے ہیں فار اس کے اندر گروپ ڈیٹے کے اندر تو گروپ ڈیٹے کے لیے انہوں نے ہم بتایا harmonic mean برابر سمیشن f over سمیشن f x یعنی f q x q پر ڈوائیڈ کرنے کے بعد پھر اس کا سمیشن لیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ question کی مثال کچھ اس طرح کی ہوگی بچو یہ ہمارے پاس question کی اس طرح کی data ہمارے پاس ہوگا اس کے اندر class ہوگی اور number of students ہوگی یعنی frequency یہ frequency ہے بچو جس کے اندر number of students بتائی جا رہے ہیں تو یہ frequency دی تو آپ نے اسی طرح آپ نے x نکال لینا اب f کو x کی اوپر divide کرتے جائیں f divided by یعنی 28 divided by 36.5 تو یہ answer 31 divided by 45.5 31 کو divide کر دیں 45.5 تو یہ answer آگی یہ تمام answers آپ نے اسی طرح نکال لینا اب آپ اس کا بھی submission لے لی submission f x یہ نکال آیا اور submission f یہ نکال آیا آپ نے یہ values فارمولے کے اندر اٹھ کر دینی ہے اور وہ آپ کا harmonic mean آپ کا نکال آئے گا بچو ٹھیک ہے